آپ ارماندنے مریندے ہن کھٹیندے ہن مدینے بل بجے دے ہیں انا دی مار تو صد کے انا دے پیار تو صد کے مریندے ہن کھٹیندے ہن مدینے بل بجے دے ہیں انا دی مار تو صد کے انا دے پیار تو صد کے اللہ دی سب تو چھوٹی رحمتیں پہچانے ہوئے کہ جناب جیدے تے سب تو چھوٹی رحمت کردے ہوئے وہ دی زندگی تے سارے گناہ ماف کردے چھوٹی نہیں ایک سو ویس سب تو وڑیہ تے خاص رحمت اللہ رضا اللہ قابع تے نازل فرما دے ہیں انہوں جو سٹھ رحمت ان آواز تے جڑے قابع تے تواف کردے ہیں چالیس انہوں لوگ آواز تے جڑے حرم قابع دے قریب کھلو کے نماز پڑھ دے ہیں تے بیس ان آواز تے جڑے بس ہسے نکابچ بیٹھ کے قابع دے تید کردے ہیں تو قابع دے اتے رحمتہ نازل ہو دیا انہوں بیکھئے تے رحمت مل دیا قابع دے اتے رحمت نازل ہو دیا انہوں بیکھئے تے گناہ ماف ہو جاندے ہیں تے جڑا پان کی رحمت آئے بھائی جڑا رحمت اللیلالمین بن کے آئے ہیں ادھے دربا دے تے کیونہ انسانہ دے سارے گناہ ماف ہو جاندے ہیں اللہ نے فرمایا آؤ گناہ گاروں میرے یار دے دربا دے تے آج اور رب اپنے گناہ گارانوں بیجے ادھے دربا دے اہمیں نہیں اسی مدینہ مدینہ کر دے اہمیں نہیں سارے اسلاف نے ہر ویلے مدینہ تیبا دیا گلہ کی تیا نوجوانوں اج بھی میں جدو مدینہ تیبا جانا نا میں اے بچے میرے نال علی بھی گیا اے آسیم بچہ بھی میرے نال گیا سارے انہوں میں کہنا بیٹا ایتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو ایتھے میرے نبی دے سامدی خشب ہوئے میں اس سال بھی جدو امہ حلیمہ دے گھر گیا نا کہ میں اینا بچے انہوں جا گیا کہنا پہاڑا انہوں تے انا پتھرانوں غور نہ لیکھو ہو ساکت ہے کسے پتھر انہوں تے نبی پاک دے نگاہ پہ ہی ہوئے ساڑی نگاہ ہوتے پہ جاؤے ہیں اینا پتھرانے نبی پاک دے زیادت کی تھی ہوئی اینا پتھرانوں غور نہ بیکھو ہو ساکت ہے کسے پتھر نے نبی پاک دے زیادت کی تھی ہوئے اسی ہوتا پتھر نہیں بیکھ جائیے جنہوں اکھیانے دل پر ڈٹھا سا او اکھیان تک اللہ ہوتے ہیں وہ پتھر ہی بیکھ ہے جنہ پتھران حضور نے بیکھے ہیں گنام یہ قدر حضرات اسی کیوں مدینہ مدینہ کرنے ہیں ساڑھے اسلاف نے ہاروے لے کیوں مدینہ تے یعبادی اگلہ کی تھی ہیں کیوں ایتھے خدا تے خدای دا محبوب بابا سندھے حضرت تاجدار کوٹ مٹھن چشتیاں دا امام حضرت بابا جی غلاو فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ دے مرید آئے تے عرض کردنے حضور حاج کرن چلے ہوں تے دعا کرے آجے آپ نے پرما حاج کرن چلے ہوں تے مدینہ نہیں جانا واہو عشقہ تیرے بلے بلے عشق دا قانون ہے کوئی اپنے یار دی گل کر رہے تھے دل کر دا میں اپنے یار دی شروع کر دے ہوں او گل کا بیتے حاج دی کر رہے تھے آپ نے پرمایا مدینہ نہیں جانا مرید کہنا کہ حضور جو بیلا ملے آتے مدینہ ہو کہ ہم آگے میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفار نہیں حضور نے فرمای جڑا حاج کر کے میں نو مدینہ ملنہ آوہی محمدنا بے وفائی کر کے چلے آج آپ نے فرما ہاج کر چلے ہوں تے مدینہ نہیں جانا انہاں ارز کتھی حضور حاج کر چلے ہوں ملے آتے مدینہ ہو کہ آم آگے فرمایا وہ چلے ہوں انج نہیں کہیدا کہ حاج کر چلے ہوں بیلا ملے آتے مدینہ ہو کہ آم آگے مدینہ کیوں سے یہاں م hombres آتے حاج کر کےια آم آگے کیونکہ اصل الوصول بندگی استاج ورکی ہے آپ نے فرمایا ان جی کبوں کے مدینے چلیا ویلہ ملیا تے حاجکاریا مانگے آپ دے مورید گئے حاجکارا نبالتے تھے مکہ تے مکہ تے مکرمہ تے بات ڈاکوانے لٹ لیا انہا سمان بھی کھولیا تے ماریا بھی بڑھا اللہ نہ کرے تو آڑا تے ساڑا کدے ڈاکوانا الواستہ پوے اے نا دی آدھت تو دی ڈاکوان دی جا دو کسی نا لوٹ لیا منہ جتر بندہ جاندہ ہوئے ادھر نہیں جاندے کہ انہیں اے سرستے جاؤ ادھر جاؤ تاکہ کدے اسی پکڑے نہ جائیے کوئی جسوس ہی نہ ہو جائے انہاں نے بھی سارا سمان لٹ کے ڈاکوان مار کے نا تے اے نا نو اس سرستے والی جاندے تجرہ مکہ والے جا رہے آکھا اے سرستے جاؤ اوہ رستہ مدینہ والے جاندہ ہوئے اوہ مدینہ تیبہ پہنچ گئے جا کے پچھے بستی کڑیوں نہ کہتے مدینہ ہونا کیسا مکہ جانا سو مدینہ والے اندھر سے مکہ نوہ رستہ جاندہ اوہ مکہ والا پھر اتنا ساڑھے تین سو میل سفر کر کے دوبارہ مکہ آئے حاج کیتا پھر مدینہ گئے نبی پاک دی بارگا کا حادری دی تھی مرجد واپس آئے نا مرشد کامل دی بارگا چکے آپ نے فرمایا ہاں بے لیو حاج کیسا رہا عرض کی تھی حضور حاج تھی ٹھیک رہا پر ڈاکوان لوٹ لیا تھی ماریا بڑھاتے سامان بھی کھولیا پر جڑیوں نزیات تھی کی تھی سرکار اڑا لمبا سفر کرایا اسم مکہ وال جانا سے انہوں مدینہ درہ پا دیتا تو سفر بڑا دوراڈا ہو گیا آپ نے فرمایا چلے ہو بڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہومنہ انہوں نے بھی شکیتہ نہیں کری دیا ساڑھے باب اینج مدینہ نہ پیار کر دے حضرت مفتی آمدی آرخہ نئیمی گجراتین آمد علیہ حاج کرن گئے تھے تواب کر دے ڈگ پہتے آمدے بادو دی ہڈی ٹھٹ گئی مکہ دے ڈاکٹران چھت کر کے اکشا مفتی صاحب حاج مکمل ہو گیا پاکستان واپس چلے جاؤ مدینہ در سفر نہ کرے آجے تو ہڈی طبیعت نہیں ٹھیک رہی آپ نے فرما ساری زندگی پاکستان تقریران کردہ رہاں کہ جنہوں کدروں شفاہ نہ ملے مدینہ ٹور جاؤے آپ مکہ بیمار ہو کے پاکستان ٹور جاؤں بادو دی ہڈی ٹھٹی پکڑیا بادو تے ٹورے ٹورے مدینہ تیب آگے بادو دی ہڈی رگڑی نبی پاک دے گمبت خدرا تے نبی پاک دے روزے پاک دیا جالیا نال تے بادو ٹھٹا علاقے پاکستان آگے ساری زندگی تقریران کی دیا تفسیرِ نعینی برگی زخیم کتب لکھنیا تے کتابہ میں نیا لکھن دے باوجود فرما دے سنویخ لو ڈاکٹر جوڑ کے کاملی والا ٹوٹیاں نالی کاملی چلا لے گا ہن جو ساڑے بابیا مدینہ نبی پاکستان اگلے سال خاجرہ تے خاجہ غلاب خرید کھوٹ میں ٹھن والے آپ آج کرن گئے قدرتی معاملہ کے آپ ماریا بھی سامان بھی کھولیا مدینہ والے رستے تے بھی پا دیتا آب بھی پہلے مدینہ پھر مکہ آئے ادھر مریدہ نو خبر ہوگی تے آپ جد وہاں پہ ساڑ مرید ہون سوچی پہ گئے کہ پیس سانو بھی دس انگے کہ منو ڈاکوان لٹ لیا ماریا تے اسی آکھا کہ سانو تے فرماسی ڈاکوان دیا شکیتہ نہیں کری دیا تے آپ کیوں کر دیو تین مہینے گزر گئے پر بابا جی بولنے ہی نہیں ایک دن مرید آپ ہی آگئے تے ارض کیتی حضور سنیا تو انو بھی ڈاکوان لٹ لیا تے ماریا بھی تے آپ حاس کے پر مامل لگے تو انو آکھا کیسے نے یار دے شہر دے ڈاکوان دیا بھی شکیتہ نہیں کری دیا تے آپ نے فرمایا اہمیں شکیتہ کری جان دے اور ڈاکو تے چنگے ہی بڑھے نے مرید کہلے کہ سرکار چنگے کیوں ہوتے مار دے ہی بڑھا نے ہوتے سفر ہی بڑھا لمبا کران دے مدینے والا پا دے دنے آپ نے انہوں نے جواب دیتا سرائی کی زبانے چھے دیکھیں میں دیتا پڑھا نہیں بولے چلو پھر قدیس پڑھ لگا گیا اے ہاتھی چکو نا نال دے بیلی نو بھی جگا کی بولو سبحان اللہ آپ فرما دے مرین دے ہنو کٹین دے ہنو مدینے والا بجے دے مرین دے ہنو کٹین دے ہنو مدینے بالا بجے دے انا دی مار توں صدقے انا دے پیار توں صدقے مرین دے ہنو کٹین دے ہنو مدینے بالا بجے دے برین دے ہنو کٹین دے ان مدینے پل پجے دے ہیں انہاں دی ماردوں صدقے انہاں دے پیار دوں صدقے فرمادنے اوہ کڑا چنگا ڈاک ہوئے جڑا بندے نو راہی مدینے دے پا دے گئے فرمادنے جنہ بھی ماردنے پر بڑے چنگے نو مدینے دے راہ دے پا دے گئے اوہ یار ساڑے اصلاف نے اینج مدینے نل پیار کیتا اے کہ مدینے تھے مدینے والے نل پیار کیتا گرام یہ قدر حضرات ہے نئے سواد اکتر پڑیا کرنا ہوں صدا وسدار بین تیرا دبارا کدہ کدہ دیل کرتا ہمیں ایک ہواہر تھے زندگی چھو مدینے ضرور جا ہوا اب دیکھو والا کنے نہیں ہاتھا کھڑا کیتا اچھا جیدہ دیل کر دیں ہاتھیں تھے ہی رکھے آجے ہاتھیں تھے ہی رکھے آجے انہوں سارے تھے لے راکے میرے نال پڑو صدا وسدار بین تیرہ دبارا یا رسول اللہ صدا وسدار بین تیرہ دبارا یا رسول اللہ صدا وسدار بین تیرہ دبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ گریب آدہ گزار آیا ہاتھی اٹھا کے لہران کے سارے آجیاں مد کر لو تو بد خدرات تصور کر کے سارے مل کے پڑیے صدا وسدار ربین تیرہ دبارا یا رسول اللہ صدا وسدار صدا وسدار ربین تیرہ دبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ گریب آدہ گزار آیا یا رسول اللہ صدا وسدار جنہوں لگ دا مہاں پڑی کمائی دے پالنا چپ ربیں جنہوں لگ دا میرا لنگرم دینیوں دے اوپڑے جتھے ہوندہ گریب آدہ گزار آیا یا رسول اللہ صدا وسدار ربین تیرہ صدا وسدار یا رسول اللہ جتھے ہوندہ گریب آدہ گزار آیا یا رسول اللہ نعرہ یا رسالت نعرہ یا رسالت سینہ تانکے کھولو نعرہ یا رسالت عظمت و شانِ مصطفی اللہ 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 میری ملتے نوجوانوں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ اوہ بابا جی دی زندگی دا اکثر حصہ مدینہ تیبہ گزریا آج بھی پاکستان تو مدینہ جائی ہے تے مدینہ اولنگر خانے آج بھی وجود جدے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینہ تیبہ بنوائے صاحب انہ دنامیں آج بھی اوپر لکھا ہے جماعت منزل شاہ جماعت منزل جدو عربی بڑے غریب سانا بابا جی او دوں بڑے عمیر سانا سبحان اللہ ایتھو دولت لے کے جان دنے تے جا کے مدینہ تیبہ دے مدینہ دے غریبان ورن دنے تے انہ عربیاں نے آپنو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ ہن آجمی پر عربیاں نو اینج پال دنے جی میں باپ اپنی اولاد نو پال دے ایک دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نبی پاک دے روزان ورد قریب تے گدرے تے ویک ہے کہ دس سال دا بچہ انہیں عربی لباس پہنے آتے نبی پاک دے غمب دے خزر اولا بیکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے او پیر جماعت علی شاہ ہے کہ جدہ مرید پیرہ تھا لے مدینہ دے کتے دا پیرہ آگیا آپ نے خبر ملی مرید نے بلا کے ٹانٹ کے فرما جاؤ کتہ ڈھونڈ کے لے آؤ مرید کتہ ڈھونڈ کے لے آئے حضرت پیت جماعت علی شاہ صاحب لکھا مریدان دا پیت سیزادہ مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھائے تو روکے فرما دے ایتھائی معاف کر دے یا نوشہ کہتا نہ لاؤئی مدینہ دے کتے دا دکھ برداشت نہ کرو مدینہ دے بچے نہ روندہ کھویں بیٹھ ساکتا سیزا تائیوں عاشق بول کے کہلنے دے اجڑ چار دی پھی رام انا بدعا دے میں مسجد نبی چفتالی ویلے بیٹھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرو مسجد نبی چی جتنے ملازم سنہ پاکستانی بنگالی اور دیگر ایڈین جڑے تھوڑی بہتی پنجابی سمجھ دینے یا میں نے انہوں سن دینے وہ آ کے ملن واسدے بیٹھ جانا دائیں بھائیں سارے نے ماشاءاللہ ملن لگ جانا تھے میں انہوں نے پوچھنا بھائی انہوں نے سفر کر کے آئی ہوتے تھے کی کم کر دے ہو کسی اکھنا میری اب زمزم تے ڈیوٹی ہے کسی کہنا میری جالیاں صفائی کرن دے ڈیوٹی ہے کسی نے آکھنا آسی سار جڑے لوگ قرآن مجید پڑھ دینے نہ تو کترے بھی رکھ جان دینے اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھنا میری ڈیوٹی کسی کوئی کسی ڈیوٹی کوئی آکھیا میں ممبر رسول دے بیٹھا اللہ دے گھرچ بیٹھا جتنے منو مسجد دے نبی شریف دے ملازم ملے نا ہر ایک دے لبچ ایک جملہ میں ضرور سنیا انہا کہا جی کچھ ملے نہ ملے سائیاں دے نوکری کرنے کریمہ دے مہربانیوں نے قدم آچھ رکھے سرکار نے قدم آچھ رکھے آئی بڑے ساڑے واسدے کئیان منو دو سے منو بارہ سال ہوگے کئیان دو سے منو دس سال ہوگے بس دے نبی شریف چلیوٹی ہے بس ضرور دے مہربانیوں نے قدم آچھ رکھے قدم آچھ رکھے اس ویلے منو یاد آیا انہ دے دلانچہ خیال ہوئے گا اجڑ چار دی پھیرام بدو آدے اجڑ چار دی پھیرام بدو آدے میرا گریان میں چھے شباہ رہا جائے ایسے باہستے کرام نتن تر لے کملی والے ایسے باہستے کرام بس ایسے باہستے کرام اے 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 جڑی ہر ساتھ تو سی معفل سے جا کے بہجر دے کیوں آجڑے تسی اتنی دور در آدے سفر کر کے پیسے خرچے کر کے آئے ہو نید قربان کر کے بستر چھوڑ کے گرب ہوا چھوڑ کے کہ کیوں اس حواظ دے نا کہ اس حواظ دے کرام میں نے تو تر لے کملی والے نو کدر پیار آجائے اس حواتے آئے ہیں سونے ہیں تو نو کدر پیار آجائے پیار آجائے سونے ہیں میری ملہ دے نوجوان حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے تھے فرما بیٹا کیوں پہ رونا کہنے لگا بابا جی میں نے پوکھ لگی آجتے اندر گزرے میں کھاتا کچھ نہیں آپ نے فرما بیٹے دھر جانا اپنی امی کو لجا کے روٹی لائے تھے اپنی امی کو لجا کے کھانا کھا لائے ابو کو لکھانا لائے تھے پتر کھانا کھا بچہ گم بدے خیدرہ والوے کے تھے رو پہتے رو کے کہندہ ہے میں ایمی نہیں روندہ میرا ہویا جو کوئی جہاں کہندہ سونے میرا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں میں یتیم بھی آتے مسکین بھی آتے پی جماعت علی شاہ صاحب رون لگتے تو سو بچے نوگلی نا لگا کے آپ جماعت و منزل لگے جماعت و منزل جیڈا سونہ لنگر پا کیا سی لگا بچے دن قریب لکھ لیا بچہ تین دن دن دب بکھا بڑے شگہ پھونا کھانا کھا رہا تو پی جماعت علی شاہ صاحب بچے بل بکھی جا رہے تو فرما دنے بیٹا تو انہوں پتا ہے میں کونہ کہنے لگا بابا جی میں انہوں نہیں پتا کونہ فرما دن بیٹا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں پاکستان دا بڑا بڑا پی رہا لکھا مریدان دا پی رہا میں اللہ دے نبی دے رسول دے آلہ تو میں ایسی کے زیادہ ہوا اتھے جو پکھا رہے ہیں احمد انہوں پاکستان نہ لے چلا مدینہ تیب آد میں کتاب آج پڑے ایک بلی ایک حاجی دے قریب آکر روزانہ بیٹھ جانا تو اس بلی نو نا حاجی نے روز کچھ نہ کچھ کھلانا میں بھی تو سا دیکھ بیٹھا تو بلی آکر قریب بیٹھ گی میں کتنی دیر تک انہوں کھلانا رہا ماشاءاللہ ہر سال بلی آکر بیٹھ جانا یا گو دیوے چاہاں جائیں دی بیٹھ جانا یہ پیار کر دیا آجی نو خیال ہے یا رسول اللہ انہیں منہ لے جانا انہوں بنا کر انہوں مدینہ انہوں لے کر جاؤ گا کرامی قدر حضرات انہوں بلیاں نو میرے نبی دی مدینہ دا لے نا پیار اے بچالی میرے نال گئے یقین کرو میرے محلدیاں ماہ یہاں جمعہ پڑ کئی بابے آئے تھے کوئی منو سو روپیا کوئی ہزار پیا کوئی دو ہزار دے ہوئے کوئی ماہی نا گھٹھڑی جو بنا کے لے میں پوچھنے کی مائی جی تو انہوں نے کہنا آسی صاحب اے دے بیچے دانے نے تے جدو مدینہ جاؤ تھے کبوترہ نو پایا جائے سبحان اللہ اے صبح ویخ دے ہو سمدری والی ساو اور پرندے اپنے اعلیٰ نیاتے گھونس لیں جو نکل دینے دے داران دیاں داران بن کے اڑ دینے کیوں شام نو اے پرندے واپس لوٹ دینے کیوں صبح گئے سن دانے چگن واسدے شام نو چگن کے واپس آگے ساری دنیا دے پرندے دانے چگن جان دینے ایک او مدینہ دے کبوترنے او نبی دے روزے تے پہ واسدے نے تے لنگر پاکستان تو پہ جان دا ہے سبحان اللہ او لنگر ٹوٹر کے مدینے اونا واسدے پہ جان دا ہے ساری دنیا دے پرندے اپنا رزق تلاش کر جان دے اونا کبوترنہ دا رزق کدھر انڈیا کدھر پاکستان کدھر پنگالہ دیش کدھر انڈو نیشیا چل 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 کے اونا کبوترنہ دے لنگر آپ اونا کل جان دے کیونکہ او نبی دے روزے تے واسدے نا یار دے روزے تے بوئے تے واسدے گرامی قدر حضرات اونا پرندیاں نو کبوترنہ تے پلیانو ہی نبی دے روزے نا لینہ پیارے حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے نو فرما لگے تے نو پاکستان نا لے چلنا تے نو ماں دا پیار بھی دے مانگا باپ دا پیار بھی دے مانگا لوگ تیرے ہاتھ چمر کے سوٹ نمہ روزے لے کے دے مانگا تے پتر کھانا بھی سونا کھلا مانگا آپ نے اینا فرما تے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا پیر جماعت علی شاہ دہ دامر پکڑ کے بچہ نبی کریم دے روزے تے لے یا 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 تے کہن لگا بابا تیرے پاکستان جماعت دا پیار بھی لبے گا فرمایا اللہ بے گا خباب دا پیار بھی لبے گا فرمایا اللہ بے گا پیشارہ کر کے کہن لگا تے لبی دا روزہ ہی لبے گا آدیاں چیخہ نکل گئیا فرمایا یوں تے لب دا میں مدینہ کی لینے انہوں سے بچہ دامن کھڑا کے دھوڑ گیا کہن لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کور میں اممہ بغیر رہ شکنا اپے بغیر رہ شکنا کھانے بغیر رہ شکنا مدینے والے بغیر رہ شکنا مدینے والے بغیر رہ شکنا نہ لے دور دا جاندہ نہ لے موڑ موڑ کے اندہ سدہ و سدہ روزہ 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 رو روے تیرا دبارا یا رسول اللہ جتے ہوں دا گریبا دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہوں دا گریبا دا گزارا یا رسول اللہ مصطفیٰ جشن ملاد مصطفیٰ مصطفیٰ جتے ہوں دا گریبا دا گزارا شفقت کی تی رحمت اللہ العالمینی دا صدقات خیرات دیتی تے بابا رمضان دے نا لبچو ایک جملہ نکلے کہلے گا نہیں حافظ جی پیسے ہونتے بندہ ہوئی ہوندہ ہے پیسے ہونتے بندہ ہوئی ہوندہ ہے بابی دی گل میرے دل تے لگی بابی دا خیال ہے کہ پیسے ہونتے پھر بندہ ہوئی ہوندہ ہے ادھا دل تے کردہ پر پیسے نہیں ہے ادھا خیال ہے دے کہ پیسے ہونتے بندہ مدینہ جان رہے اے واقعی نو کئی سال گدر گئے کئی سال پچھلے سال جدو میں رمضان شریفے جا مدینہ تے یہ بات واپس آیا نا تے میں صبح اٹھ کے وظائف پہ پڑھ دا فجر تبا تے او میرے سامنے نا بار بار بابی رمضان دا چیرہ آوے منو سمجھنا بے کہ بار بار کیوں دا چیرہ سامنے آرہے میں گیارہ بجے صبح اکا قل شریف دا ختم سی میرے محلے دے میں ختم شریف تے تقریر کا نواز دے گیا تے میں دیکھا تے بابا رمضان دیوار نا ٹیک لگا کے بیٹھا میری نظر پہ ہی تے منو یاد آگیا میں کہا بابا جی تیاری کرو تسا مدینہ شریف جانا ہے دورانے تقریر میں بات سے نہ کہا بابا جی تیاری کرو تسا مدینہ شریف جانا ہے اے نا کہہ کے میں گا رہا ہے تے پیچھے بابا رمضان بھی آگیا میں انہوں کہہ لگا آسی صاحب بھی تُسا اس تقریر جگال کی تھی تکھیوں کی تھی میں کہہ تُسی پاسپورٹ بنوا کے آؤ تے پاسپورٹ میں انہوں بھی حج دے وہ پاسپورٹ بنوا کے آئے میں انہوں دیکھتا میں پاسپورٹ بڑھ سا منہوں دیکھتا میں کہا بھئی اے نا دا پیکج لگوا ہوں جتنا خرچہ ہوئے گا سارا کرنگی پیکج لگ کے آگیا میں بابا جی نصور سے لوا کے پیسے شاہ سے خرچہ نال دیتا پیکج لگوا ہے ماں کہہ تُسی جاؤ مدینہ شریف حاضری دیکھئے ہو اُن چلے گئے ماشاءاللہ جد عمرہ کر کے حاج کر کے واپس آئے تے میں نے پھر نہ خجورہ دیمان آئے تھے ملن آئے نبی پا کے دے مدینہ تے عبادی ہیں بیٹھے گلہ ہو رہی ہیں تے کہہ لگے شکر ہے سرکار نے بولایا تے اسی صاحب میں نو گل سمجھ نہیں آئی تُس ہمیں نو کیوں بھیجیا ہے اکھے بابا جی یاد کرو اوہ کتنے سال پہلے جب میں پہلی بار ہو کر دیتا تُس ہمیں نوàsٹی آسی صاحب و پیسے ہونتے بندہ ہوئی ہونتا ہے یاد جئے گل کہہ لگے میں انہوں یاد نہیں بکہ میں انہوں یاد نہیں تُس ہمیں نوàsٹی آسی کہ پیسے ہونتے بندہ ہوئی ہونتا ہے پر میں تو انہوں دے سے ہنہیں پیسے نہ ہون ثائیں بولا وہ بندہ پھر بھی ہو گل حضور دے بلا مدی کئی دولتا مالے رہ جاندے مسکین نظارے لہی دے گل سرکار دے بلا مدی کئی دولتا مالے رہ جاندے مسکین نظارے لہی دے اتحاء کے عاشق بول کے کہندہ مدینیون نہیں دے دی گریبی یا رسول اللہ مدینیون نہیں دے دی گریبی یا رسول اللہ مدینیون نہیں دے دی گریبی یا رسول اللہ کرم کر دوں کرم کر دوں گریبی یا رسول اللہ گریبی یا رسول اللہ مدینیون نہیں دے دی گریبی یا رسول اللہ مدینیون نہیں دے دی تو وہ جو ہے تو اچھا بولو سارے سبحان اللہ مولانا ابتو رحمان اللہ جامعی کل بھی پیسے کوئی نہیں تھے خرچ کوئی نہیں تھے اوہ پتہ کی مدینیون مو کر کے کہندہ نے نصیمہ جاؤنی بے بتہاؤ گزر کن زی احوال محمد را خبر کن نہیں بولے سبحان اللہ ہوا نو پیغام دیکھ کے کہندہ نے اے نصیمہ اے صبح دی یہ ٹھڑی یہ ہوائے یہ تیرا گزر مدینے چو ہوئے تھے میرے مخی نے میرا خالی سنا دے سبحان اللہ ہوا ماں نظر یہ پیغام بھیج دے اکھی سنے نو ہوای نہیں یہ تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرد آجے تیری نظر آپ اے رو رو کے پیغام ہوا ماں نو تے فیزا ماں ایک دن کھڑے تی کافلہ گزریا پوچھا کی تے چلے ہو کافلے پہلے کہنے لگے اسی مدینہ تو رسول چلے ہاں تے اپنے آپ فرماما لگے ہر ویلے مدینہ مدینہ کرتا رہنا ہے تے اوو ایک کافلہ مدینہ چا رہا تے چال مدینہ اکل کہنے لگی جانا کہ میں پیسے کوئی نہیں تے رکل درم دینار کوئی نہیں تے رکل راہ کوئی دا سفر کوئی نہیں تے رکل راہ زادے راہ کوئی نہیں تے جانا کی میں عشقن اکھیا عالی حضرتی زبانی چھے جان و دل ہوش خیدد سب تو مدینہ پہنچے تم نے ہین چلتے رضا سارا تو سامان گیا عشقن اکھیا دل مدینہ دڑکن مدینہ زین مدینہ خیال مدینہ تے صبر مدینہ تخیلات مدینہ تیرا سارا کو جتے مدینہ ٹر گیا ہے تے سمان تے پہنچ گیا تے رہتے تے چال مدینہ مولانا جامی اس ہے پنجابی شیال کھوٹی زوبانے چکاوا تے پہنچے پہنچے مدینہ والٹور پہ کاف لے دینال جا رہے مقدم صاحب نہ لے جان دینال پڑھ دے پہ جان دینے تیرے روزیں آمام مدینہ بچی رین والے آمام تیرے روزیں اچھا اچھا پڑھو پڑھو یا نہ پڑھو میں تو انہوں نے بالکل چھیڑنا کہ تجھے ضروری پڑھو پر جیدہ دل کردہ میں جاوہاں ڈالا میں تو انہوں سنا دیتی ہے پیسے نہ ہو بھی ہونتے بندہ تیرے جان دے جیدہ دل کردہ میں جاوہاں دل سارے اندھے کردہ مومن جیدہ دل کرنا کردہ ہوئے کہ میں مدینہ شریف کردہ نا تو میں رب کعبہ دی قسم بری رسول دیکھا کے کہنا سونے کلو عشق نالمدینہ مگی سونے بھلاہا ضرور لیندہ ہونو کدہ دل کردہ میں مدینہ جاوہاں اکھیاں باندھ کر لو تو گمبت خدرات تصور کر کے اینج گمبت ولوے کھو جو سوالی سوال کر کے سخید چہرے ولوے خدا ہے تو سارے مل کے میرے نال پڑی تیرے روزے تے آوامے مدینہ مجھرین والے آ جالی سینے نولاوامے مدینہ مجھرین والے آ تیرے روزے تے آوامے مدینہ مجھرین والے آ تے آوامے مدینہ مجھرین والے آ جالی سینے نولاوامے مدینہ مجھرین والے آ نالے روزے نالے مدینہ تے آوامے مجھرین والے آ تا پردے جا رہے نالے کافلے دے سردان پوچھ دینے مدینہ کتنی دور ہے انہیں یاکہ تین مرز لا رہ گئے ہیں یہ تو تین راتان دا سفر بکی ہیں نو جب آنے پہلی راتے آئی سارے کافلے والے آرام پہ کر دینے مولانا جامی پہ روزے نے انہیں یاکہ تین راتان دلی کے شتر سوارے آیا ہے کہہ لگا جامی کون ہے آپ نے خیال آیا میں نو جانا دا کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے پرمایا میرا نام مولوی جامی ہے انہیں یاکہ جامی نبی کریم فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آیا ہے مولانا جامی دیا چیخہ نکل گئی آو رو کے مدینہ تیب آبا چیرہ کر لے آو ہاتھیں جوڑ کے کہنے لگے کملی والے آو ساری دنگیوں بھی کون گھر دارے آئے ہیں مدینے جا کے آکھانا سنے آو اگے سلامیں ہوں دے ساناج غلامیں آیا ہے ارد کی تھی کملی والے جرکی رکھنیوں گئی سنے آو تیرا جامی مدینے کیوں نہ آیا ہے کملی والے آو ہبا وہ مدینیوں گزردیاں نے روک دائی کوئی نہیں پریدے گزردینے روک دائی کوئی نہیں اپنے بھی آرے بے گانے بھی آرے سونے آن شہرے اندینے جامی مدینے کیوں نہ آیا ہے ساری رات رو دیاں گزر گئی چھپا کابلہ دھرے آو مولانا جامی کابلے دیاں بکریاں جو چھپ گئے ہیں آپ نے کونیاں زمین نہ لگا لیا ہے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لیا ہے بکریاں جو ٹلدینے کوئی روکے نہ ہو اپنے جا کے مہینوں منا لما گیا ہے دوسری رات آئی سارے آرام پہ کر دینے مولانا جامی رو رہے ہیں ادھی رات بھیلے ہوئی شکر سبار آیا ہے کہنے لگا جامی سنی آنی جاندہ نبی کریم فرما رہے ہیں جامی مدینے نہ آیا ہے ادھی رات رو دیاں گزر گئی اگلے دن کابلہ دریا مولانا جامی سمان جو چھپ گئی جو جا بانا تیسری رات آئی ادھی رات بھیلے ہوئی شکر سبار آیا ہے کہنے لگا جامی سنی آنی جاندہ نبی کریم فرما رہے ہیں جامی مدینے نہ آیا ہے مولانا جامی نے ادھی قدم پھڑ لے فرما لگے جلدی جاؤ مجھ کے میرے ماہینوں یا سنے آؤ جامی کےڑا دھنا کر لے آئے انہیں پھڑ کے سینے دے نال لائے ہو کہنے لگا میں نبی دے رو دے دا پھیر دا رہا ہوں آج تیری وجہ دھتے نراتاں گزریاں لے کملی والا خیابت میں نو زیارت کرائی جا رہا ہوں میں کچھ عزیسوں نے یہاں جامی نے گڑا گناہ کیتا ہوں جامی مدینے کیوں نہ آیا ہے نبی کریم نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے ہوں کہوں میرے رو دے دے آگیا ہوں میں نے کبھر چو نکل کے سینے لونہ پہ جانا ورانا 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 سینے ورانا سیدی مرشدی یا نبی کریم اور سینے ورانا 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 دوستہ لے اچھا اچھا دو تھرہ نانے نو ملانا ہے تی نانا جی اپنی قبر چو ہاتھ نکالو میں نانے دا ہاتھ چو مانا ہے از اے پاک فرما دے اس ویلے میں تے ہزارہ لوگ نبی پاک دے روزے تے کھڑے سا حضور دی قبر انبر چو ید اللہ والا ہاتھ نکلیا تے حضرت شیخ احمد رفائی نے نبی کریم دا ہاتھ مبارک چو میں آ فرما دے ایک شیخ احمد رفائی دے صد کے ہزارہ لوگا نے محمد دے ہاتھ دی دید کر رہی ساتھ اینج دے دیبانہ میرے نبی دے رکھے جڑے مدینہ تے یبا جامان میرے نبی آپ کو استقبالتے پیار کرے گرامی قدر حضرات نو جوانو اپنے دیلہ چھے نبی پاک دا عشق حضور دے مدینہ تے یبا دیاں بھی کر رکھے گروہ کاری صاحب انہوں فرما رہے سان کہ گل کرے تو میں کیوں نہ کرا بابا خادم حسین رزوی زندہ بابا زندہ بابا زندہ بابا آمین آمین اب ایک لو جے مگل شروع نہیں کیتی صرف بابا جیدہ نہ آئیں لیا تے تاجدار ختم نبوہ دے تے لبے کہ یا رسول اللہ دن آرے شروع ہوگے کیوں جنہ نے زندگیاں رسول اللہ واسطے وقف کیتی ہیں میرا کملی والا بڑا ہی وفادار ہے سن ایسی وفا نہ بھاندہ بابا جی نے ساری زندگی عشق رسول دا پیغام دیتا تھا ساری زندگی لوگاں دے سینے چے نوجوان تبکے دے سینے چے نوجوان پیدا کیتا دے پیغام کی دیتا او میری ملہ دے نوجوان ساڑیاں ماما جیڑا 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 دے کانے چے ازان سنائی سینا او ازان سنا کے اصل چے مانے دس ہے پترہ تے نو یاد روے میں آیا بھی محمد ناتے ماتے میں جانا محمد ناتے آئی پیغام دیتا سارے سینے دیتا آج بھی ہوں نہ دیاں کبران تو دیوے پہ بالا دے جلی رسول اللہ دے اس کو دا پیغام دے کے دیتا بابا جی خادم حسین کیسا نام ہے خادم حسین حسین در خادم تکام بھی حسین نہیں مشہن بھی کرولائی مشہن بھی ہوئی حسین نہیں ساری زندگی سینے در اندر عشق رسول پیدا کی آج نو جبان بابا خادم حسین رضوی صاحب دا نام سن کے اپنی جانا قربان کا نواز دے تیار ہو جاندے پتہ جا لگیا جیڑا نبی واسطے مرجے اتو آواز آن دیئے تو میرے یار لی مر چلیں جا قیامت تک دنیا تیرے لی مر دی روے گی انہ دیاں قبران تے دیوے بالدے انہ دیاں قبران بھی جو دیاں پیرے باہو نے فرما نام فقیر تنہان دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو کئی دنیاں تے ٹور دے پھر دے مر دے تکیاں دیاں قبران بھی زندہ او لوگ نے جن اشک رسول دا پیغام دیتا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب میرے استاد جن اکل میں پڑھیا بہت بڑے عالم دین کہ آپ انہوں فرما دے کہ آپ نے خابر حسین نقشمندی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرما نا کیسا ہی بابا خادم حسین رضوی صاحب کو دو ردی سننا فرمایا میرے استاد نے اس سوال ہے نا علامہ صاحب کی بلاجرہ شیخ المجاہدین رئیس المجاہدین آپ میرے دادا استاد لاکھ دیں کہ میرے استاد نے بھی استاد سن چکے آپ تو آپ اکثر گلنہ سنا رہی ہیں میرے استاد نے اس دور دے اندر جدو میں جامیٹ پڑھ دا سن تو آپ نے اکثر آپ دا ذکر چھیڑ لینا کہنا استاد جدو حدیث پاک پڑھان دے سن تے موٹے موٹے اتکین چاہتھ رہن دے سن نبی پاک دا جدو نام آ جانا حدیث پاک پڑھان دے صرف صرف پڑھان دے ہی نہیں سن ساڑ دے اندر ان جوں دا سجی میں کھول کے پڑھا دے سن نبی پاک دائش کے تو ساری زندگی کال اللہ تے کال رسول تا پیغام دیتا تو جدو باری آئی اسلام تے اوکے ویلے دی تو جدو سارے گھرہ جو سوتے سانتے ایک اچھ بابا جا گیا اس بابے نے کی جا گیا انہیں ساری جگہ دیتے ہیں ساری ملت نے جگہ دیتا سارے انہوں رسول اللہ دے دین تا مجاہد تے پیرے دار بنا دیتا میرے بابا جی تاج دارے چورہ شریف فرمان دیتا سارے پتر جدو چور بہتی ہو جانا پھر پیرے دار بھی وہ دھالے ہی دے کہ اس بابے نے دیکھا کہ نبی تے دین دے دھو چور تے ڈاکھو بد گئے نے وہ انہیں پیرے دار بنا گیا بابا کہ یقین کرے جو ہنڈاکھو ہوتے چورہ انہوں محلہ میں چس ہوتے ہمیں در لگتا کہ درے کوئی ممتاز قادری نہ آ جائے انہوں نے سارا ممتاز قادری تے غازی لمدین شہید بنا دیتا اللہ بابا جی دے در اجار دی بلندی فرمائے اونا دے عشق رسول دا صدقہ رب سانوی عشق رسول دی جوت جگہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کاری نسار صاحبہ انہوں نے ساری ٹیم انہوں نے غلامان مصطفیٰ دے تماما رکی انہوں نے برکاتی عظیم عطا فرمائے نوجوان فرمائے شاکارنسان انشاءاللہ پھر